کہ یہ جب معاملہ ہوا اس مردے نے زندہ ہو کر دیکھ لیا کہ معاملہ کیا ہے کہ آلِ محمد کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم سے دعا کیا اچھا اس کو زندگی تو چند لمحوں کی ملی ہے تاکہ اپنا معاملہ بیان کریں کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم سے دعا دو ہوا کہ پروردگار تجھے محمد اور آلِ محمد کا واسطہ تجھے ان پر بھیجے گئے درودوں کا جو درود بھیجا جاتا تھا کہا ان کی وجہ سے پروردگار تجھ سے دعا کرتا ہوں جب تُو نے مجھے اس قدر حیات دے دی ہے تو اب مجھے زندہ رکھتا کہ میں اپنی زندگی گزار سکا پروردگار عالم نے اس دعا کو اس وقت بھی قبول کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل کی کہا ان سے کہہ دو کہ پروردگار عالم اب انہیں ایک سو تیس برس کی زندگی عطا کرے گا ایک سو تیس اور دونوں میاں اور بیوی دونوں کو عطا کرے گا اور یہ سکون سے اپنی زندگی گزاریں اور جب انہیں پروردگار ایک سو تیس سال کے بعد موت دے گا تو اس کے بعد اپنی جنتوں میں لے جا کر دینے آباد کریں یہ آلِ محمد کی محبت کا صلح جو پروردگار دنیا میں دیا کرتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا جب یہ جبلہ ادا ہو گیا قوم والے پریشان تھے کہ ہمارا تو سارا بھی پیار ہمارا تو سارا مال ختم ہو گیا ہم تو کلاش ہو گیا ہمارا تو سارا زیور ختم ہو گیا کہ ایک مرتبہ پروردگار علم سے مناجات کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے لگے قوم والوں نے آکر کہا کہ اے حضرت موسیٰ اس قضیے کو حل کرنے کے لئے اس واقعے کو حل کرنے کے لئے اس مشکل سے نکلنے کے لئے چاہے جو بھی ہوا خطا ہم سے ہوئی لیکن ہم تو فقیر ہو گئے اب کیا کریں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت انہیں تنبیل فرمائی کیا تنبیل یہ نہیں کہ تم نے کیا تھا کہ بھٹو کہ نہیں معاملہ اہل بید اور انبیاء الہی اور حجت خدا کہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جب حجت خدا کو پیغام دینا تھا تو یہی جملہ فرمائی کہ تم نے عقل استعمال نہیں کی یہاں عقل استعمال کرنا چاہیے تھے کہ کیا مطلب کہ عقل استعمال نہیں کی تم نے دیکھا نہیں جسے پروردگار نے پچاس لاکھ دیا ہے وہ کس وجہ سے دی آل محمد کی محبت کی وجہ سے جس مردے کو تم نے مارنا چاہا تھا اسے پروردگار نے زندگی دی کس وجہ سے دی کہ آل محمد کے وسیلے سے دعا کی تھی کہ تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا اب تم آل محمد کا وسیلہ اختیار کرو پروردگار تمہیں بھی عطا کر دے گا اور یہی نتیجہ نکلا کہ ایک مرتبہ انہوں نے پروردگار عالم سے ملا جاتی پروردگار انہی محمد اور آل محمد کے وسیلے سے تم سے سوال کرتے ہیں ہمارے مسئلے کو حل فرما کہ ایک مطبہ پروردگار عالم نے اس وسیلے اور دعا کو خبول فرمایا اور ایک مطبہ وحی نازل فرما کر پیغام دیا کہ اے موسیٰ ان سے کہو فلا ویرانے میں جا کر دیکھیں مٹی کو ہٹائے پروردگار ایک کروڑ دینار انہیں عطا کرے گا اسی دنیا میں عطا کرے گا کہ جس کا جتنا گیا ہے وہ پچاس لاکھ ہے جو بقیہ بچے گا وہ آپس میں قوم تقسیم کرے ایسے پروردگار آل محمد کی عظمتوں کی وجہ سے دنیا میں رزق ماتا کرتا ہے سلام کر دیجئے محمد وآلہ پس یہ جملہ پہ سن لیا اب ایک اور جملہ جو اس روایت کے طور پاس ہے میں جو پیش کر رہا ہوں اس کا آخری جملہ ہوگا ایک شخص رہ گیا وہ شخص کون ہے کہ جسے اس سارے جرم کا اس سارے واقعے کا مرکزی شخص کہا جا سکتا کہ جو قاتل ہے جسے قتل کیا گیا قاتل تھا اسے قتل کیا گیا اس سبت اللہ لے لیا گیا پروردگار آلم نے اسے بھی اپنی ہدایت سے محروم کرنا نہیں چاہا تھا شاید پاک جو کی بات ہو لیکن میں پھر یاد دلاوں آپ کو تیسری یہ چوتھی بات اب میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی پروردگار آلم نے کیا فرمایا کچھ ایسے ہیں جنہیں خدا ہدایت دیتا ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو خود گمراہی اپنے اوپر سوار کرنا چاہتے ہیں جب خود اپنے اوپر گمراہی سوار کرنا چاہے تو پروردگار کیا کرے اس کا مزداد بیان کرتا ہوں کہ پروردگار آلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اور اس سے بہتر مزداد اس واقعے کے اندر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جو قاتل تھے اگر انہوں نے کہیں پر بھی جہاں انہوں نے قتل کر دیا تھا اس کے بعد اگر ندامت کا اظہار کیا ہوتا اور محمد وعال محمد کی شفاعت مانگی ہوتی پروردگار ان کے لئے بھی دنیا میں زلت پہ بچا لیتا اور ان کے لئے انتظام کر دیتا پروردگار چاہتا دوسرا جملہ کہ پروردگار جبکہ اس قبیلے کے سامنے ان کا جرم آ گیا تھا اب تو جب جرم کھل گیا ایک مطبع ہو کہ جب جرم کیا تھا پر معافی بانتے پروردگار ماف کر دیتا ایک مطبع یہ کہ جرم کھل گیا اب تو مختون نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وہی نازل جملہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا کہ اگر اس وقت بھی جیسے اس مردے نے کھڑے ہو کر زندگی مانگی تھی اس نے اگر محمد وعال محمد کا وسیلہ اختیار کر کے ہم سے معافی مانگی ہوتی پروردگار اس قوم کے دن سے ان کے گناہ کو بھلا دیتا ان کی عزتوں کو برقرار رکھ دیتا اس سے بڑھ کر کیا پروردگار رحیم اور غفور ہو سکتا اس سے بڑھ کر خدا کی رحمت ہو سکتی ہے پس یہ تو وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ ساری روایت پیش کی کہ انسان ہدایت کی طرف آتا اس وقت ہے جب اہل بیت کی محبت دلوں میں موجود ہو جب دلوں میں اہل بیت کا عشق اور مبدت ہوتی ہے پروردگار ہدایت دیتا ہے پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے کہ جس گناہ کو کرنے والا اگر صاحب ایمان ہو اور اپنے گناہ پر ناتم ہو جائے پروردگار کہتا اِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَعْبَى وَآَمَنَا وَعْدِلَ صَالِحًا فُمْ مَحْتَدَى ہے صاحبان ایمان اگر تم آل محمد کی محبت رکھتے ہو تو یاد رکھنا تو وہاری خطہ بخشی جا سکتی رہے اور کیوں نہ بخشی جائے جب اس شخص کی خطہ جس کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہو رہی تھی یہ خطل کر چکے تھے پروردگار ان قاتلوں کو آل محمد کی محبت کی وجہ سے حتی رسوائی سے بچا سکتا ہے تو اس قوم کو پروردگار آل محمد کی محبت کی وجہ سے لجانے کیا کچھ نہ تا کر دیں پس اگر آل محمد کی محبت سچی ہے اگر آل محمد کی عظمتیں سچی ہیں اگر انسان کا ایمان کامل ہے پھر یہ انسان کے لیے دنیا میں پروردگار آسانیاں پیدا کیا کرتا ہے